اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام اسمت اللہ ہے اور آپ دیکھ رہے ایل سی پشاور کینٹ آج اس ٹیٹوریل کے اندر ہم شیف ٹول ڈسکس کریں گے شیف ٹول ہمارے پاس کیا ہے اور شیف ٹول کا پرپس کیا ہے ہم کس لئے یوز کرتے ہیں مچھلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو سب سے پہلے اگر آپ shge Bil کو select کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے مطلب 건 سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ shape候ドラہ میں ہم object کے سرح ڈراغ کرتے ہیں grassACK کبھیل Brickرل اور اور پھر طول لینے کے پاس آپ کوئی بھی object اگر آپ ڈراؤ کرنا چاہتے ہیں ڈریکنگو یا سرکل یا پولیگان یا سٹار وغیرہ کوئی بھی object آپ ڈراؤ کرنا چاہتے ہیں تو اس object پر پہلا سریکٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد اپنی page کے اوپر آپ ڈراؤ کر لیں جہاں جتنا آپ چاہتے ہیں آپ ڈراؤ کر سکتے ہیں مثال آپ circle ڈراؤ کرنا ہے تو circle ڈراؤ کر لیں اور یہاں سے آپ circle کو ڈراؤ کر سکتے ہیں یہاں تک سب کو لے رہے ابھی میں شیف ٹول پہ کام کرنا چاہتا ہوں تو شیف ٹول پہ کام کرنے سے پہلے آپ کے پاس اپجک ہونا چاہیے کورل ڈرامے ٹھیکی گرافکس میں اور اس کے بعد آپ شیف ٹول سلیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس دو طریقے ہیں یا سب سے پہلے طریقہ ہمارے پاس ہے کہ آپ ٹول بوکسے لے رہے ٹھیکی ہاں پہ کمانڈے شیف ٹول اور اگر آپ کو پاس ٹول بوکس میں اگر آپ کے پاس شیف ٹول نہیں ہے تو آپ کی بوڑ سے ایف ٹی کو پریس کر سکتے ہیں ایف ٹین کی اس شارٹ کٹ آ ہو شیف ٹول کی شارٹ کٹ ہے ایف ٹین کوئی بھی کورل ڈرام کوئی بھی کورل ڈرام آپ کے پاس ہو 11 10 x8 x7 x3 x4 جو بھی ورجن آپ کے پاس ہو شیف ٹول کے لیے یہ ایک سیم شارٹ کٹ آپ کے پاس آگیلیمنٹ ہے تو میں شیف ٹول لیتا ہوں سب سے پہلے تو یہاں پہ جی کے ہمارے پاس جو لائن تھے وہ کنورڈ ہو گئی کوئی بھی آبجک اگر آپ کے پاس ڈرام پہ کنورڈ ہو جائے تو اس کا مطلب بھی اس شیف ٹول اس پہ آپ کام کر رہے گی تو شیف ٹول کا پہلا جو کام ہمارے پاس ہے وہ کسی بھی چیز کو یا کوئی بھی آبجک اگر آپ راؤنڈ کرنا چاہتے ہو آپ راؤنڈ بھی کر سکتے تو آپ کے پاس کیا ہو گئی راؤنڈ ہو گئی تو یہ شیف ٹول کا پہلا استعمال کوئی بھی شیف ہو یا اگر آپ وہ شیف راؤنڈ کرنا چاہتے ہو مثال کی طور پر تو آپ شیف ٹول کی وجہ سے آپ راؤنڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک مسئلہ ہے میں جب ایک کانورڈ کر رہا ہوں تو سارے کانورڈ ہمارے پاس راؤنڈ ہو رہا ہے اگر اس طرح ہو جائے کہ میں ایک راؤنڈ کو راؤنڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں وہ کس طرح کروں گا اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ ایس طرح کر لے کہ ایک کانورڈ کو راؤنڈ کر لے ابھی ہمارے پاس چار جو کانورڈ ہیں وہ سارے راؤنڈ ہو گئے میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ میں ساتھ ایک کوانورڈ ہو جائے تو سب سے پہلے آپ کوئی جو بھی کانورڈ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کورنر پہ آپ سنگل کلک کریں جب آپ کے پاس نوڈز ایک بلیک ہو جائے تو باقی ہمارے پاس پائیڈ ہو جائے گا تو جو کورنر آپ کے پاس بلیک ہے وہ کورنر آپ کے پاس راؤنڈ ہو جائے گا یہ سر نظار آ رہا ہے تو یہ سکتے ہیں راؤنڈنگ آن ون کورنر اگر آپ ایک کورنر کو راؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں شیف ٹور کی مجلس ٹھیک ہے راؤنڈنگ بہت ضروری ہے کہ آپ راؤنڈنگ سیکھ لیں یہ جب ہم ڈیزائننگ وغیرہ کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ کام آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا جو ہمارا پاس طریقہ ہے یا اس کا دوسرا ہمارا اگر آپ کسی بھی اوبجک میں مزید اور کام کرنا چاہتے ہیں ایڈیٹنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں رہے لیے انداب ہے وہ ہی آپ جو آپ پہلا کنورٹ کرنا ہے جو کیا کرنا ہے وغیرہ کر lain کو کنورٹ کرنا ہوں бывает آگر کنورٹ کرنے ہی ہمارے پاس یہ چار طریقے ہے کٹی طریقے ہمارے پاس چھار سب سے پہلے آپ 나가 پس پ information پرگال میں یہاں پر لکھاؤگے گاکی کٹ آیٹ کرسے یہاں بن سکتے ہیں اگر یہاں سے آپ نہیں کر سکتے تو آپ آنڈریج میں جا کے یہاں sang وعچل کر یہاں سے بھی آپ کرسکتے ہیں دوسرا آپ کے پاس طریقہ ہے تیسرا آپ کسی اوبجیک کو کسی بھی اوبجیک میں مزید آپ کام کرنا چاہتے ایڈنگ وغیرہ کرنا چاہتے تو وہی اوبجیک آپ کو سیلیٹ کرنا ہوگا اور اس اوبجیک پہ رائٹ کلک کر یہاں پہ لکھائی کنورٹو کر اگر آپ اس طریقے سے بھی آپ نہیں کر سکتے مشکل طریقہ آپ کی بورڈ سے کنٹرول کیو کو آپی پریس کر سکتے ہیں آہ کنٹرول کیو کیو یزا شاٹ کٹ آوہ کنورٹو کر کے لیے ہمارے پاس جب ہمارے پاس آپجیک کنورٹ ہو جائے کرب ہو جائے تو اس کے بعد آپ شیف ٹو لے لیں اس کے بعد یہاں پہ جو پروپٹی باریے سارے ہمارے پاس چینج ہے اس پروپٹی بار میں ہمارے پاس آج جو ہم جو کمانڈ دسکس کریں گے جو پروپٹی ٹول ہم ڈسکس کر گیش ہے تو ہمارے پاس کیا کنگوں سے کمانڈ نے ایک ہمارے پاس جناب کون سا کمانڈ ہے ہمارے پاس ہے ایڈ نوڈز ہے یہ کمانڈ ہم ڈسکس کریں دوسرا ہمارے پاس ہے ڈلیٹ نوڈ ٹھیک ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے ڈلیٹ نوڈز جوائنٹو نوڈز بریک نوڈ ٹھیک ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے آپ یہ ہمارے پاس آج کا کام ہے ایڈ نوڈ ڈلیٹ نوڈز جوائنٹو نوڈز بریک نوڈز سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں پہ رہے ہیں اب ہمارے پاس اس شیفز کے اندر کتنے نوڈز ہیں چار نوڈز کتنے ہیں چار نوڈز کونڈ سے وان ٹھو ٹھیک اینڈ فو ابھی ایک لائن دو ابھی ہمارے پاس اس شیفز کے اندر چار لائن ہیں کتنے لائن ہیں چار نوڈز کونڈ سے ٹاپ لائن رائٹ لائن لیفٹ لائن باٹم لائن کسی بھی لائن میں کسی بھی لائن میں اگر آپ تقسیم کرنا چاہتے ہو ملٹیپل لائنز میں یہ سنگل لائن اگر آپ تقسیم کرنا چاہتے ہو ملٹیپل لائنز میں تو وہاں پہ آپ کو نوڈز ایڈ کرنا ہوگا یاد رکھ لیں جہاں بھی بھی آپ نوڈز ایڈ کرنا چاہتے وہاں پہ آپ سنگل کلک کریں اور اس کے بعد اس پروپٹی پہ آجائے یہاں پہ لکھا ایڈ نوڈز یہاں پہ نوڈز آجائے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو نوڈز آگئے یہ اب یہاں کے پاس دو لائن ہے ایک لائن یہاں سے لے کر یہاں تک ہو گئے اور ایک لائن یہاں سے لے کر یہاں تک ہو گئے ایک لائن اور دو لائن جب میں یہ نوڈز نیچے کرنا چاہتا ہوں دوسرے کو ہمارے پاس یہ لائن ہمارے پاس دو ہو جائے گا آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس یہ شیپ ٹول نہ ہوں اور آپ کے پاس یہ نوڈز نہ ہوں تو آپ اس طرح شیپ نہیں بنا سکتے یاد رکھیں یہ ضروری ہے کہ آپ شیپ ٹول کو پرفور پرکے سے آپ نے ٹیس کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اگر آپ یہ لائن دوبارہ ہم سٹریٹ لائن پر کنورٹ کرنا چاہتا ہوں ہم کیا کریں ہم سیمپلی سے اس نوڈ کو سلیٹ کریں گے اور اس کو ہم ڈیلیٹ بٹن کو پریس ڈیلیٹ نوڈز آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نوڈز کس طرح کرنا ہوگا ٹھیک یہ یاد رکھیں جہاں بھی بھی آپ نوڈز چاہیے وہاں پہ آپ سنگل کلک اور یہاں پہ ایرس کلک پرس طریقہ سیکنڈ طریقہ آپ کے پاس کیا ہے آپ جہاں پہ بھی آپ نوڈز چاہیے وہاں پہ آپ کیا کریں ڈیبل کلک نوڈز آ جائے گا ٹھیک ہے نوڈز آ جائے گا دوسرا آپ کے پاس طریقہ ہے تیسرا وہ کیا طریقہ ہے آپ سنگل کلک کریں اور سنگل کلک کرنے کے بعد آپ رائٹ لکھ کریں اسی نوڈز پہ اسی ڈاٹ پہ اور یہاں پہ لکھا ہے ایٹ نوڈز آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور چھوٹا ہمارے پاس جو طریقہ ہے وہ کونسا طریقہ ہے وہ شارٹ کٹ طریقہ ہے شارٹ کٹ کا مطلب کی بورٹ سے نوڈز کو سلیڈ کریں اور کی بورٹ سے آپ پلس بٹن کو پریس کریں پلس تو نوڈز آ جائے گا دیکھو ایک نوڈز دو نوڈز جتنی نوڈز آپ نے سلیڈ کی اتنے نوڈز آ جائے گا دیکھو سب سے پہلے میں اس نوڈز کو سلیڈ ابھی ماج入ے پاس ایک نوڑز ہے ایک نوڑز آ جائے گا ابھی کتنی نوڑتیں آپ کے پاس snitch någonting ہیں تو دو آپکے پاس اے چار چار یہ بات زبردست ہے یہ بات جیسے بہت اپرت ہوں اس میں زینٹ نے نوڑز ہے اور اتنی نار آپ کے پاس کیا ہو جائے گا ایڈ ہو جائے گا dan Add بھی کر سکتے اور बیلیٹ بھی کر sigっم سارے نوڑٹس کو دلیٹ کر جاتا ہوں تو ابھی میرے پاس سارے نوڈ سرکت ہیں اور کی بورڈ سے یا یہاں پہ ہمارے پاس کمانڈ ڈیلیٹ نوڈ یہاں پہ آپ ڈیلیٹ بٹن پریسٹ کرے تو آپ کے پاس جتنی بھی نوڈ آپ نے سلیٹ کیا ہوا وہ سارے کے سارے نوڈ کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک اوکے جی اس کے بعد ہمارے پاس پاس آتا ہے جناب بریک نوڈس یا جوائنٹ نوڈس ڈیلیٹ کیلئے شارٹکٹ ہے ہمارے پاس سارے نوڈس این پریسٹ ڈیلیٹ بٹن یا سارے نوڈس رائٹ کلک آن ڈیلیٹ بٹن اپریسٹ کر سکتے مطلب ڈیلیٹ نوڈس اور ایڈ نوڈس کا طریقہ بہت سہم ہے اگر آپ نوڈس ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے نوڈس ڈیلیٹ کرنا چاہتے تو اس نوڈس پہ آپ کیا کریں ڈبل کلک ڈبل کلک سے نوڈس بھی آتا ہے اور اسی نوڈس کو آپ ختم بھی کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جناب آتا ہے بریک نوڈس جوائنٹ نوڈس اینڈ بریک کر اگر کوئی بھی نوڈس اگر آپ الگ کرنا چاہتے ہیں ابھی ہمارے پاس جو نوڈس ہے یا جو کورنر ہیں وہ الگ الگ ہیں مطلب سیم سائے ایک منٹ سے اٹیش ہے مطلب تب جھڑے ہوئے اگر میں ایک نوڈس کو یا ایک کورنر کو میں کھر کو الگ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا سب سے پہلے آپ شیف ٹھول اور شیف ٹھول کلک کرنے کے بعد جو بھی کورنر جو بھی نوڈس آپ الگ کرنا چاہتے وہ نوڈس آپ سائلیٹ کر لیں اس کے بعد آپ کیا کریں یہاں پہ لکھائے بریک نوڈس بریک کھر آپ کلک کریں ابھی ہمارے پاس یہ بریک ہو گئے کس طرح آپ کو پتش لے کہ ہمارے پاس یہ بریک ہے کہ آپ اسی نوڈس پر دوبارہ کلک کریں اور اس کو باہر کی طرف موف کریں اس میں باہر کی طرف موف کریں تو دیکھو درمیان میں ہمارے پاس جو جگہ وہ کیا ہے وہ ہے بریک مطلب کیا ہوگی ہمارے پاس کھلا ہوگی ایک بات یاد رکھ لیں اس کے اندر کلر ہے لیکن آپ کو شو نہیں ہو رہا مuzار کے طور پر سمپل نیسال دے رہنا ہوں میرے پاس ایک جگأ ہے اور جگ کے اندر ہمارے پاس پانی ہے اگر جگ ہمارے پاس ٹوٹ جائے تو دال فٹ پانہ ہمارے پاس گئے جائے گا یہاں پہ بھی سمپل نیسال یہاں کےOO سمپل نیسال ہے آپ کی پاس ہارے ٹنگل مطلبre ج کے لائے؟ اور ادھر کلر ہے مطلب پانی کی طرح ہے تو اگر آپ کی پاس ریک ٹوٹ جائے تو اس میں قلرار ہے وہ آٹومیٹکا ختم ہو جائے گا تو میں چاہتا ہوں کہ اس دوبارہ میں جوائن کرنا چاہتا ہوں تو جو بھی نوٹس آپ نے بریک کیا ہے اس نوٹس کو دوبارہ سے ریڈ کریں گے اور یہاں پہ کمانڈے جوائن تو N сто 제대로 ابھی آپ کے پاس جوائن ہوں گیا کیا ہو گئی جوائن کو ہوں گئے لیکن اس میں کیا ہے گلتی ہے کہ جو پیڑا ہمارے پاس ریٹنگل تھا ابھی ہمارے پاس جو ریٹنگل مطلب خراب ہے یا دوبارہ ہم نیو ڈینگر بنائیں گے اس کو ہم دوبارہ کردیں گے یا اس ہی لطểm کو ہم ریپیر کریں سنس montre کریں تو اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کے لیے لط 알았어 آج جائے جس طرح پہلا تھا تو آپ کیا کریں گے یا آپ اس گائلائن کو ایک جائل لائن یہاں رکھ لیں اس نوٹ کے ساتھ اور دوسرا آپ یہاں پہ رکھ لیں اس کے ساتھ ابھی کیا کریں ابھی شیف ٹول لے لیں اور اسی ریٹنگل پہ آپ کلک کریں اور اسی نوٹ کو سلیٹ کریں اور ان دو لائن کے بیچ میں آپ سنٹل پوائنٹ پہ رکھ لیں تو دیکھو ابھی آپ کے پاس وہی ریٹنگل بن گیا جس طرح آپ کے پاس پہلا ساتھا تو یہ ہمارے پاس جناب شیف ٹول کا کیا ہے اس نمارہ پہ آج ہم نے کیا پڑا ایڈ نوٹ ڈیلیٹ نوٹس جوائن ٹو نوٹس اینڈ بریک کرو آج ہم نے سمپل پروپٹی رسکس کیا تھا ٹھیک ہے رسکس کیا اس کا جو پریکٹیکل کام ہے اس کا جو مین جو کام ہے یا کارز میں یا بروشرز میں وہ انشاللہ ہمیں آگے لیکشن میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا کافی ہے کوشش کر لیں کہ اس پہ آپ پورا پریکٹس کر لیں اور اپنے دعاوں میں یاد کر لیں اور ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں اور اپنی فرینڈ کے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ اسے بھی اور بندہ مطلب کام لیں ٹھیک ہے اور سلام